پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ایک سیاسی الزام یا داغ لگ رہا ہے کہ پنجاب سے آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں آپ پنجاب میں دوبارہ سے ریوائیو نہیں کر سکتے ہیں آپ سندھ کی پارٹی رہ گئے ہیں تو کیا وجہ لگ رہی ہے رانہ صاحب پیپلز پارٹی نے کیوں کیا ایسا؟ دیکھیں مجھے جو ایک سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے معاملات کی سمجھ ہے اس میں اگر میں بہت زیادہ حسن خیال سے بھی کام لوں تو بہرحال یہ پیپلز پارٹی سے بڑی گلتی ہوئی ہے جو انہوں نے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے اتخاب کے لیے حکومتی اتحاد سے ووٹ حاصل کر دیئے یہ بات کسی طرح سے بھی حضم نہیں ہوگی ان کی اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کی آوازیں بھی میں نے سنی ہیں جس میں رضا ربانی اور مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے بڑے سینئر اور بڑی بھاری ایک پوزیشن اور راہ رکھنے بارے لوگوں نے بھی بات کی ہے تو یہ پیپلز پارٹی سے غلطی ہوئی ہے اور اگر پیپلز پارٹی اس غلطی کا احساس کر لے اور جتنی جلدی احساس کر لے تو اس کی پی ڈی ایم میں پوزیشن جو ہے وہ باہر رہ سکتی ہے اور اسے سیاسی طور پہ بھی یہ نقصان جو ہے نہیں پہنچے گا اچھا آپ نے کہا رانہ صاحب آپ نے فرمایا کہ وہ احساس کر لے یہ رائے ہے کہ انہیں سیاسی طور پہ احساس کر لے اور اس کو ویڈراؤ کر لے ورنہ انہیں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو اس کا ریپیرمبر لاؤس ہوگا اسے بڑا نقصان پہنچے گا اور جہاں تک وہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے استیفوں دینے سے انکار کیا یا پی ڈی ایم کی باقی جواتوں کی راہے سے اختلاف کیا تو وہ ان کا ایک جمہوری حق تھا اور ویسے بھی وہ پہلے دن سے استیفوں کے بارے میں بڑی ایک ججی طولی اور ایک بڑی واضح راہے رکھتے تھے اس کے اوپر ان کا اپنی بات پہ کھڑے ہونا یا اپنی بات کے ساتھ سٹینڈ کرنا یہ ایک ان کا ایک سیاسی حق بنتا ہے اور وہ اس کو اکسرسائز کر سکتے تھے لیکن یہ جو کام انہوں نے بعد میں کیا ہے اس کام کی جو ہے وہ کوئی لوجک نہیں ہے کوئی اس کا پلیٹیکل جواز نہیں ہے یہ اس سے رجوع کر لیں تو بہتر ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بی ٹیم ہونے کا اور ان کے اوپر یہ سعودہ کرنے کا سیلیکٹڈ ہونے کا پی ٹیم کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپنے کا یہ پھر یہ سیلیکٹڈ ہونے کا یہ جتنے انظامات جتنی زمانے ہیں یہ پھر ساری جو ہیں کسی نہ کسی درجے پہ سچ ثابت ہوتی چلی جائیں گے اچھا رانہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دانستہ غلطی ایک ہوتی ہے نادانستہ غلطی تو یہ دانستہ غلطی لگ رہی ہے یہ نادانستہ نہیں لگ رہی ہے دیکھیں یہ وہ ایک پجابی کی مثال آئے رہے ہیں کوئی کسی بندے کا کان کٹا ہوا تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تمہیں تو اس نے کہا کہ یہ کتے نے کٹ لیا تو اس نے کہا کہ 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 کان کٹا تو یہ غلطانگ تو نہیں تھی تمہاری اس نے کہا کہ یہ جو سیانے لوگ ہیں نا ان کا کیا درہ ہے کسی سیانے نے مجھے کہا تھا کہ اگر کتا پڑے تو بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا اور وہ میرا کان اڑا کے لے گیا یہ پیپلز پارٹی کے دو تین سیانے ہیں ان سیانوں نے جو ہے یہ کام خراب کیا آپ مجھے یہ بتائیں یہ کان جو ہے یہ سیانوں نے کٹوایا پیپلز پارٹی بلکل آپ اگلی آپ میرا میرے موقف میں اس کی تائید لینے کہ پیپلز پارٹی جو چیئرمنٹ سینن کا الیکشن ہے اس کا یوسف رضا گلانی صاحب کا وہ تو جیت گئے تھے یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمنٹ سینن کا 49 ورسز 48 ووٹ وہ کامیاب ہو گئے تھے یہ جو ان کے سیانے تھے دو تین اب میں نام کیونکہ میں نے مثال ایسی دے دی ہے ان کا نام میں اب نہیں لوں گا ان کو جو جن کی جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے سینیٹرز کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتانا ہے اور آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کوئی ووٹ جو ہے ضائع نہ ہو یہ ان سیانوں نے ان سات آدمیوں کو کہا کہ جی آپ نے نام کے اوپر ووڑ لگانی ہے یہ کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر ووڑ نہیں لگائی نام کے اوپر ان کے کہنے کی اوپر لگائی ہے بقیدہ بتایا گیا کہ آپ نے گلانی کی یہ کے نیچے ووڑ لگانی ہے آپ نے یوسف کے یو کے اوپر مور لگانی ہے آپ نے سینیٹرز کے اوپر مور لگانی ہے اور بعد میں جو ہے وہ پھر اس اپنے جو ہے جو انہوں نے نسخہ کیمیا اجاز کیا تھا نام پر مور لگانے کا اس کو وہ بنوانی سکے اور یہ اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے پی ڈی ایم کا بھی اور پیپلز پارٹی بسیدرانہ صاحب آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دو چار سیانے ہیں جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں سیانے آپ کے پاس بھی ہیں نانا صاحب کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سیانے ہیں وہ آپ کو یہ مشورہ انہوں نے آپ کو کپنس آیا نہیں ایک سیکنڈ نانا صاحب دیکھیں آپ بلکل صحیح کہا کہ ان کے پاس کوئی دو چار سیانے ہیں جو گڑ بڑ کر رہے ہیں اب آپ کے سیانے کیا کر رہے ہیں آپ جانتے تھے کہ یہی آصف علی زرداری تھے آپ کی حکومت تھی دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ والی انہوں نے بلوچستان کی حکومت کا تختہ اٹھا انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی وہاں پہ قائم کروائی انہوں نے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کو بنایا آپ پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ کے پاس بھی تو سیانے ہیں نا تو یہ مشورے آپ کو دینے کے بار بار آصف زرداری پر علائے کرو نہیں یہ جو ہے وہ سیانوں کا مشورہ نہیں ہے یہ ایک سیاسی حالات کا جبر ہوتا ہے میں آپ کو مثال دوں یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے اور یہ اعتماد کرنا پڑتا ہے بار بار کرنا پڑتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ شاید آپ کے اعتماد کو جو ہے وہ ٹھوکر یا ٹھیج پچائے جائے گی پھر بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ معاملہ چلتے نہیں ہیں ذرفقار علی بھٹو اس کے خلاف قومی اتحاد بنا اور وہ قومی اتحاد جو تھا اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ انہوں نے ذرفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی تک پچھایا لیکن انہیں جن قبطوں نے بھی جو ہے وہ تختہ دار تک پنچھایا انہیں جوڈیشل برڈر کہیں یا آپ شہید کہیں جن قبطوں نے پچھایا اس قومی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ بھرپور کردار ادا کیا تو پھر کیا انہیں سیاسی قبطوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے ایم آر ڈی نہیں بنائی بلکل ضیاہ الحق کے خلاف مومنٹ نہیں چلائی تو یہ جو ہے نا یہ تو سیاسی حالات کا جمر ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے اگر ہماری فلوسفی میں یا ہماری سوچ میں آصف علی زرداری صاحب نے اگر پی ڈی ایم کے ساتھ اب بھی جو ہے انہوں نے تجاوز کیا ہے یا انہوں نے اچھا نہیں کیا تو پھر بھی کل کوئی ایسی صورت پھر بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یا تو پی ڈی ایم میں شامل رہے یا پھر پیپلز پارٹی کسی ایشیو کے اوپر پی ڈی ایم کے ساتھ توابن کریں یا پی ڈی ایم اس کے ساتھ توابن کریں یہ تو سیاسی باتوں نے آپ نے بلکل اعتماد کرنے کی بات چلتی رہتی ہے صحیح کانٹس آپ نے بتا دیا کہ سیاسی حالات کا جبر بعض وقت آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کوئی غیر مقبول فیصلہ کر لیں آپ اس کو سیاسی حالات کا جبر کہہ رہے ہیں کچھ سیاستدان آپ کی طرح وہ اس کو نظریہ ضرورت بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم یہاں پہ راستہ نکالنے کے لیے سیف ایکزٹ کے لیے ہم یہ اتحاد کر لیں یا یہ اتحاد توڑ دیں ناکہ دین اس کو منافقت بھی تو کہیں گے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ فلان کے ساتھ بیٹھ جائیں فلان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو سیاسی جبر کا نام دے دیں نہیں دیکھیں منافقت جو ہے وہ ایک اور معنوں میں جو ہے وہ لی جاتی ہے لیکن جب آپ اجتماعی روئیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے اس میں منافقت میں جو پردہ داری کا جو ایک انصر ایک نمائن ہوتا ہے تو اس میں تو ایسا نہیں ہوتا اس میں جب بیٹھتے ہیں جب اپنا بے نظیر بوٹو صاحبہ اور میاں نواشی صاحب بیٹھے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا جنرل مشرف کے خلاف تو اس میں منافقت تو نہیں تھی پتا تھا کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سٹانس لیے ہیں تو جو باتیں کہیں ہیں سب کو معلوم تھا لیکن وہاں پہ پھر اس حالات کا جبر تھا کہ وہاں پہ یہ تیہ کیا گیا کہ ہم نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں اور ان کو ہم پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم اب یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اب بھی اب بھی جس دن پی ڈی ایم میں میاں نواشی صاحب آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب مریم نواشی صاحبہ جب بیٹھے ہیں تو انہیں یہ سارا معلوم تھا کوئی دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی تقاریر کوئی یاد کروانے کی بات نہیں ہے یہ بھی کل کی بات ہے سب کو یاد ہے اور جو بلوچستان میں ہوا تھا سینٹ کے الیکشن پہ اور سنجرانی صاحب جس طرح سے جو ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ بنے تھے یہ تین سال پہلے کی بات ہے تو سب کو معلوم تھا لیکن یہی تیہ ہوا کہ جو ہوا وہ غلط تھا اس میں یہ یہ ہم سے جو ہے وہ درست نہیں ہو سکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے